اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈیوکیشنل سرویسز تو آج کی ویڈیو ہے ہماری سی ایس ایس اسلامیات نردو ہمارا اسلامیات کا پیپر ہے ایک امپلسری پیپر ہے جس کا ایک بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے زکاة جو بہت ہی دفعہ ریوائزد ہوا ہے جو کہ دوہزار آٹھ دوہزار نو دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ کے پیپر میں آیا ہے تو اس کی سب سے پہلے تو ہم زکاة کی آؤٹلائن دیکھیں گے سب سے پہلے اس کی آؤٹلائن میں ہے ہمارے پاس تعرف تعرف کیا ہے تعرف میں ہم زکاة کیا ہے زکاة کا مطلب کیا ہے یہ سب دیکھیں گے اس کے بعد ہے ہمارے پاس زکاة کا مفہوم دوسرا ہمارے پاس ہے زکاة کا نساب زکاة کی فرضیت زکاة کے مصارف زکاة کے مقاسز زکاة کیا زکاة ٹیکس ہے زکاة اور ٹیکس میں فرق زکاة کے فوائد و سمارات نظام زکاة کی بہتری کے لئے تجویز جس میں ہم پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک یا دو سے زیادہ تجویز پیش کریں گے اس ٹاپک میں جو ہم آگے چل کر اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے زکاة کے مفہوم جو ہمارا نیکس آٹلائن ہے اس میں ہم دیکھیں گے زکاة کے لگوی اور اصلاحتی معنی کیا ہے زکاة کا نصاب کیا ہے زکاة کس طرح ڈیوائیڈ کی جاتی ہے کن کن چیزوں پر کتنی کتنی زکاة ڈیوائیڈ ہوتی ہے زکاة کی فرضیت زکاة کا حکم کب ہوا کیسے ہوا اور کہاں کہاں پر زکاة کا حکم ہوا زکاة کے مصارف زکاة کن کن لوگوں کو دینی چاہیے ہم سب آگے چل کر اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو یہ چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف سی ایس ایس اسلامیات کا جو ٹاپک ہے زکاة یہ وہ ہم اردو میں کر رہے ہیں کیونکہ سی ایس ایس ایک واحد سبجیکٹ ہے جسے کمپلسری جو ہم اردو میں بھی اٹیمٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے زکاة زکاة کیا ہے زکاة کے جب قرآن کریم میں حکم آیا تو وہاں پر آیت میں انما الصدقات الفقراء والمساکین والآملین علیہ صورت توبہ ساٹھ نمبر آیت جس کا ترجمہ ہے بے شک صدقات زکاة محض گریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکونوں اور ایسے لوگوں کے لئے ہے اس کا مطلب ہے کہ زکاة صرف گریبوں محتاجوں اور جو لوگ اسے زکاة کو اکٹھا کرتے ہیں یعنی کہ مولوی علماء جو زکاة کو اکٹھا کرتے ہیں لوگوں سے ان کا ہی حق ہے زکاة پر صرف دوسری جگہ پر حکم ہوا قرآن پاک میں وَاَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّقَاطَ یہ آیت ہے صورت البقراء آیت نمبر ترتالیس ترجمہ ہے جس کا اور نماز قائم رکھو اور زکاة دیا کرو یہ صورت بقراء کی ترتالیس نمبر آیت ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں تعرف زکاة کا تعرف کیا ہے زکاة کے نماز کے بعد زکاة دوسری اہم ترین عبادت ہے یہ اکثر انٹی ایس کے پیپر کا بھی کشن ہو سکتا ہے کہ زکاة اسلام کا کون سا رکن ہے یعنی کہ زکاة اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے نماز کے بعد قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی طرح زکاة کا حکم بھی انبیاء کی شریعت میں موجود رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو زکاة کی ادایگی کا حکم دیا تو اس حکم کو پورا کرنے کے حوالے سے انہیں اجنبیت کا احساس نہیں ہوا قرآن کریم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کس بات کو نکل کرتا ہے کہ وہ نماز کی طرح گھر کی طرح گھر والوں کو زکاة کی بھی تلقین کرتے تھے جس طرح کی صورت مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا یہ ترجمہ ہے ترجمہ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکاة کی تلقین کرتا تھا اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک وہ ایک پسنددہ انسان تھا یہ صورت مریم کی 55 نمبر آیت ہے جس کا ترجمہ ہے سیکنڈ ہے ہمارے پاس جس آیت کا ترجمہ ہے بنی اسرائیل کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نماز اور زکاة دونوں کی پبندی کا اہد لیا تھا اور وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پر قائم ہوگے اور زکاة ادا کروگے المائدہ سورت المائدہ سورت نمبر بارہ آیت نمبر بارہ سورت المائدہ یہ آیت کا ترجمہ ہے یہ ہمارا صرف ایک امپورٹنٹ تعرف ہے زکاة کا کہ زکاة کیا ہے زکاة کا حکم کن کن جگہوں پر ہوا جب تک ہم اپنے ٹاپک میں سی ایس ایس کے پیپر میں زکاة ایک آیت نہیں لکھیں گے آیت کا ریفرنس آیت لکھنا امپورٹنٹ ہے اور آیت کے ساتھ ساتھ اس کا ریفرنس کے وہ کہاں سے لی گئی ہے آیت کون سی سورت سے اس کا کیا نمبر ہے ریفرنس لکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے تب تک ہمارا ہمارے پیپر میں اچھے مارکس نہیں آسکتے جب تک ہم اس میں آیت اشار نہیں لکھیں گے اور ان سب کا ریفرنس نہیں دیں گے اگر آپ کو آیت لکھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ آپ کچھ زبر اور پیش کی گلتی کریں گے تو آپ زبر اور پیش نہ دیں آپ سمپل لکھیں جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہوا اس آیت کو اس آیت کو جتنے آپ کو زبر اور پیش یاد ہوتے ہیں آپ کر لیں کوئی اس میں سختی نہیں ہے کہ آپ زبر اور پیش لازمی دیں زکاة کا مفہوم زکاة کا لغوی اور اسطلاحاتی معنی درج زکاة کا لغوی معنی ہے پاک ہونا اور کسی چیز کو بڑھانا اسطلاحاتی معنی ہے نساب کے مطابق جس مال پر ایک سال گزر گیا ہو اس مال میں سے چالیسوں حصہ کسی مستحق کو اللہ کی رضا کے لئے دنیا یعنی اس ملک اسے دینا یعنی اسے مالک بنانا اسطلاحاتی معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ چیز ہے آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اور اسے پڑے ہوئے آپ کے پاس ایک سال سے زیادہ ہو گیا تو اس کا سو میں سے چالیسوں حصہ ایک مستحق گریب کو اللہ کی رضا کے لئے دیا جائے زکاة کا نساب کہ زکاة کیسے اور کس طرح کس چیز پر ڈیوائیڈ کی جاتی ہے سب سے پہلے پیداوار تجارت اور کاروبار کے ذرائع ذاتی استعمال کی چیزیں اور حد نساب سے کم سرمایے کہ سوا کوئی چیز بھی زکاة سے مستشنا نہیں یہ ہر مال ہر قسم کے مویشی اور ہر نویت کی پیداوار پر آئید ہوگی اور ہر سال ریاست کے لئے ہر مسلمان شہری سے لازمان وصول کی جائے گی زکاة ایک گریبوں کا حق ہے جو ہر سال ہر انسان کو کاروبار پر پیداوار پر کسی بھی چیز کی فصل کی پیداوار کسی مویشی پر اپنے کاروبار تجارت کسی بھی چیز سے فائدہ ہو کسی بھی سرمایہ کاری سے اس پر لازمی لاغو ہوگی جیسا کہ چاندی کی صورت میں دو سو درہم ساڑھے باون تولے اگر آپ کے پاس ایک سال سے زیادہ ہو گیا اور آپ کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی ہے تو اس کے اوپر زکاة فرض ہوگی سونے کی صورت میں ساڑھے سات تولے سونا اگر آپ کے پاس موجود ہے یا اس کے لگ بھگ رقم اگر آپ کے پاس موجود تب بھی آپ پر زکاة لگ ہوگی اور مویشی مویشی کی صورت میں اگر چالیس دینار یا سات اگر آپ کے پاس اونٹ پانچ سے پنتالیس تک ہر پانچ اونٹ پر ایک بکری اگر آپ کے پاس پانچ سے پنتالیس اونٹ ہیں تو ایک پانچ اونٹ پر آپ کو ایک بکری آپ کے اوپر زکاة فرض ہوگی اگر آپ کے پاس پنتالیس اونٹ ہیں تو آپ کے اوپر نو بکری ہیں اور اور گائیں سوری پنتالیس نہیں پچیس ایک اونٹ پانچ منع کہ پانچ سے پچیس اونٹ پر ایک بکری لاغو ہوگی اور پچیس سے پینتیس تک ایک سالہ اونٹ نہیں اگر آپ کے پاس ایک سالہ اونٹ نہیں اور اگر وہ محصر نہ ہو تو دو سالہ اونٹ نہیں بھی آپ دے سکتے ہیں زکاة میں گائیں ہر تیس پر ایک یک سالہ اور ہر چالیس پر ایک دو سالہ بچڑا اگر آپ کے پاس تیس گائیں ہیں تو تیس گائیں کے اوپر ایک سال کا بچڑا اور اگر آپ کے پاس چالیس گائیں ہیں تو دو سال کا بچڑا آپ کے اوپر فرض ہے زکاة میں بکریاں اگر آپ کے پاس چالیس سے ایک سو چالیس تک بکریاں ہیں تو آپ کے اوپر ایک بکری زکاة میں لاغو ہوگی زکاة کی فرضیت مکہی صورتوں میں بھی زکاة کا حکم موجود ہے مکہ میں مسلمان اپنی ضرورت سے زائد مال اللہ کے رستے میں خرچ کر دیتے تھے جبکہ نصاب زکاة کے حوالے سے تفصیلی حکامات اکثر علماء کے نزدیک ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئے جبکہ زکاة کی وصولی کا نظام آٹ ہجری کے بعد قائم ہوا یہ احتی زکاة کی فرض زکاة کے مسارف سورة توبہ آیت نمبر ساٹھ میں بیان کیے گئے ہیں یہ صورت توبہ آیت نمبر ساٹھ جس کا ترجمہ ہے یہ ہے بے شک صدقات زکاة محض گریب اور محتاج اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہوا اور انسان گردنوں کو گلامی زندگی سے ازاد کرانے میں اور مکروزوں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی رام اور مسافنوں پر زکاة کا خرش کیا جانا حق ہے یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک زکاة گریبوں اور محتاجوں یا ان کی وصولی کے لئے لوگوں پر خرش کرنا حق ہے اور ان کے علاوہ ان لوگوں پر اگر کسی گلام کو ازاد کروانے کے لئے بھی آپ اپنی زکاة خرش کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ مسافر کے اوپر مسافر کو اس کے گھر بیجنے کے لئے بھی آپ اپنی زکاة خرش کر سکتے ہیں اور کسی مکروز یعنی کسی کرزی کا اگر آپ کرز اتار چاہیں اپنی زکاة سے تو آپ وہ بھی اتار سکتے ہیں ہمارے پاس نیکس ہے زکاة کے مقاسد مقاسد زکاة کے حوالے سے چند اہم نقاط درج زیل ہیں زکاة کے ذریعے دولت کی منصفانہ تقسیم سب سے پہلا ہمارا نقاط ہے زکاة کے ذریعے دولت کی منصفانہ تقسیم اسلام کے اقتصادی نظام کی بنیاد سود کے خاتمے اور نظام زکاة و آشر کی نفات پر ہے زکاة ہی کے ذریعے دولت اوپر سے لے کر نیچے تک منصفانہ طریقے سے گردش کرتی ہے جب کہ سودی نظام میں دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے زکاة کے ذریعے دولت کی منصفانہ تقسیم کے اس نقاط کا مطلب ہے کہ زکاة سود ختم کرتی ہے صرف سودی لوگوں کے ہاتھوں میں ہی رہ جاتا ہے اور زکاة امیروں سے لے کر گریب ہر کسی کے ہاتھ میں جاتی ہے زکاة کے سیکنڈ نقاط ہمارے پس زکاة کے ذریعے افرات ترز کا خاتمہ زکاة کے ذریعے افرات ترز کا خاتمہ ہوتا جو گردوی شہ دولت میں اضافہ جبکہ گربت میں کمی کا سبب بنتا ہے تیسرا نقاط معیشت کے اس تحقام میں زکاة کا کردار قرآن مجید میں اس طرح زکاة کی رقم عمرہ سے نکل گربہ کی طرف منتقل ہوتی رہی ہے نتیجا گربہ اس رقم کو اپنی ضروریات میں خرچ کرتے ہیں جس سے اشیاء کی طرف ڈیمانڈ بھی بڑھے گی مگر طلب اور رسد یعنی ڈیمانڈ سپلائی میں بہت زیادہ تفاوت نہیں ہوگا جیسا کہ سعودی نظام میں ہوتا ہے اس سے معیشت مستقم ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں زکاة کے مصارف بیان ہے ان میں سے زکاة امیروں کے ہاتھوں سے نکل کر گریبوں کے ہاتھوں میں جانی چاہیے اور زکاة سے معیشت پر بڑا ہی اثر پڑتا جس کے نتیجے میں کہ اگر آپ کسی گریب کی چیز دیمانڈ ہے اس کی وہ دیمانڈ پوری ہو جاتی ہے اور سودی نظام کا خاتمہ ہو جاتے اور گربت ختم ہو جاتی ہے زکاة سرمایہ کاری میں اضافے کا سبت ترقی پذیر ممالکوں کی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ سرمایہ کی کمی ہے اور جن کے پاس سرمایہ ہے وہ بھی اکثر زخیرہ اندوزی کے مرتقب ہوتے ہیں اسلام کے نظام معیشت میں زخیرہ اندوزی نہایتی کبھی حرکت اور موجب عذاب ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے یہ سور توبہ آیت نمبر ترٹی فائف ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور لوگ سونا اور چاندی زخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں درد ناک ذات کی خبر سنا دیں جس دن اس سونے چاندی اور مال پردوزک کی آگ میں تاب دی جائے گی اور پھر اس تپے مال میں سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داگی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم اپنے جانو کی مفاد کے لئے جمع کیا جو تم اس مال کا مزا چکھو جسے تم جمع کرتے تھے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں روز قیامت ان لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا اسی سونے اور چاندی کو دوزک کی آگ میں چلا کر لوگوں کی پیشانیوں پیٹھوں پر داگا جائے گا لوگوں کو جلایا جائے گا اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہی مال ہیں جسے وہ جمع کرتے تھے اپنی جانوں کے لئے اور زکاة نہیں دیتے تھے زکاة معیشی ترقی میں اضافہ کا سودی نظام معیشت اسلامی نظام معیشت میں ایک بنیادی معیشت جن کی بنیاد زکاة پر رہے میں محنت زیادہ اور سرمائے کی ضرورت کم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام معیشت میں دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے کے بجائے ہر ایک حق دار محنت حصے حاصل ہو رہا ہوتا ہے جس سے معاشی ترقی میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ زکاة کے بنیاد پر قائم نظام معیشت میں ایک غریب کے حقوق کی حفاظت ہو سکتی ہے یہ تھا ہمارا زکاة کا پہلا پارٹ جس میں ہم نے مقاسد زکاة کے فرضیت اور تعرف پڑھا